بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر آج کا بھی لاغ سید اقرار الحسن کے نام سید اقرار الحسن صاحب نے بڑی جرت اور بہادری کا مزہرہ کرتے ہوئے پیر حق خطیب اور شوف شوف جیسے فرادیوں کو بے نکاب کیا ہے ان کو بے شمار دھمکیاں ملی لیکن یہ شخص ڈٹ گیا اور اس نے صرف چھوٹا سا سمپل سا پیر حق خطیب کو چیلنج کیا تھا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ علیاء ولی اللہ ہیں اور آپ کی بہت زیادہ کرامات ہیں اور آپ مو سے کیل اور کابلے اور نیٹ اور آنکھوں سے زنجیرے برامت کرتے ہیں ہم آپ کی کرامات کو چیلنج نہیں کرتے آپ صرف ہمیں جو مسلمان پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں اور جو نماز میں وہ نماز پڑھی جاتی ہے وہ آپ سنا دیں اور یہ میں آپ سے سننے کے لیے آپ کے اڈے کلر سیدان پر جو بلارڑا شریف کا مزار شریف ہے وہاں پہ آنگا آپ نے مجھے صرف نماز سنا دینی ہے ہم مان جائیں گے کہ آپ ولی اللہ ہیں اور آپ کی کرامات ہیں تو یہ چیلنج کیا جناب سید اقرار الحسن صاحب نے اور انہیں 23 مارچ کی ڈیڑھ دی اور پھر وہ 24 مارچ کو وہاں گئے یہ پیر حق خطیب اتنا طاقتوار ہے کہ اس نے کلر سیدان میں اقرار الحسن کی آمد پر پابندی لگوا دی اور انتظامیہ نے کنٹینر لگا کر تمام رستے بلا کر دیئے اور ان کے جو بلاوڑا شریف والا مزار ہے یا ایک قتلگاہ ہے یا جو ایک اڈا ہے اس پر جانے سے رکا لیکن کلر سیدان کی عوام نے اقرار الحسن سید کی آواز پر لیپ بائک کا اور روزے کی حالت میں لوگ بڑی تعداد میں نکلے رواد سے ہوتے ہوئے کلر سیدان پہنچے اور وہاں پر انتظامیہ نے کنٹینر لگایا ہوئے تھے بیریرز لگا کر رستہ رکا ہوا تھا وہاں پر سید اقرار الحسن صاحب نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور انہوں نے اس عظم کا آیادہ کیا کہ وہ اس پیر حق حطیب اور شوف شوالی فرادیہ سرکار کو پاکستان کے گلی گلی پوچے میں بے نکاب کریں گے اور ان کے خلاف اس وقت تک یہ تحریک چلتی رہے گی جب تک یہ فرادیا گرفتار نہیں ہوتا اور اس کا یہ جو اڈا ہے جس پر یہ دھندا کرتا ہے اس کو بند نہیں کیا جا سکتا تو اقرار حسن صاحب جو ہیں یہ عامر خان جیسا والا کام کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے پی کے مووی میں پربو کو بے نکاب کیا تھا لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا تھا مندر میں وہ دودھ ڈولا ہٹ جاتا تھا اور لوگ کھڑے رہتے تھے اتنا سونا چڑھتا تھا مورتیوں پر اور لوگ جو تھے وہ بیچارے بھوکے مر رہے ہوتے تھے اور پھر انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا ہوتا تھا کہ وہ مورتیاں بیچتے ہیں اور اس کے لئے باقی جو شگن کے چیزیں ہوتی ہیں وہ بیچ کر پربو صاحب بزنس کرتے تھے اور لوگوں کو انہوں نے اپنے بہکاوے میں لیا ہوا تھا اور پھر عامر خان پیکے میں جو خلائی مخلوق بنے ہوئے تھے انہوں نے آ کر لوگوں کو شعور دیا اس کو بے نکاب کیا تو یہ اقرار حسن صاحب بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ پربو کی طرح ان کو بے نکاب انہوں نے آل ریڈی کر دیا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ یار ایک بندہ ویلچئر پر بیٹھا ہے آپ کے وہ دم سے شپ شپ سے کھڑا ہو جائے بے شک اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت بڑی طاقت ہے میں اس پر بلیو رکھتا ہوں میں اس کو سچے دل سے صدقے دل سے مانتا ہوں کہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے لیکن یہ جو علیاء اکرام ہیں وہ اس طرح شعبازی نہیں کرتے ہوتے اور اگر آپ اس کا دیکھیں اس بندے کا پیناوا دیکھیں کسی فلم سٹار والا ہے جس طرح کی کپڑے ہیں اس طرح کی ویسکوٹ ہے اس طرح کی بھائی صاحب نے پگ پینے ہوئی ہے پھر اتنا میک اپ کیا ہوا ہے جس طرح کے فلم کے اداکار کرتے ہیں اور اقرار حسن صاحب نے تس کو یہ بھی چیلنج کیا کہ آپ صرف ہمارے صاحبان کے ساتھ مون دو دیں تو اس نے کوئی چیلنج بھی قبول نہیں کیا یہ ایک فراڈیا ہے ایک نمبر کا اول درجہ کا حرام خور فراڈیا ہے غریب عوام کو لوٹتا ہے ان کے جذبات سے کھیلتا ہے جو پہلے ہی غریب مسکین لوگ جو ہیں بیماری سے لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو کہتا ہے آپ علاج چھوڑ دو شوکت خانم کی ریپورٹیں چھوڑ دو کینسر کے مریضوں کو کہتا ہے وہ ٹھیک ہو گئے پیر حق خطیب اور شوفشو والی سرکار کہ اگر پھوک میں اتنی دم ہے تو وہ ایک پھوک مارے اور اقرار حسن کا گلا بند کروا دے اقرار حسن اس کے آگ میں بات کرنا شروع کر دے جو آج گل اس کی جان پر طلاع ہوا ہے اس کو گندہ کر رہا ہے یہ ایسا کوئی دم کرے کوئی ایسا کرامات دکھائے کہ اقرار حسن اس کا مریض بن جائے تو ہم بھی مان جائیں گے واہ پیر حق خطیب کے کیا کہنے کیا بات ہے یہ اتنا فراڈیا آدمی ہے کہ اس نے پیٹ اداکار رکھے ہوتے ہیں یہ کرتب دکھاتا ہے ٹرکس دکھاتا ہے لوگوں کی آنکھوں سے زنجیر نکالتا ہے اور لوگوں کے موں سے کیل اور کابلے نٹ پتہ نہیں کیا کیا نکالتا ہے یہ اس کے پیٹ اداکار ہوتے ہیں اور پھر جس طرح جن نکالتا ہے جن والے کی ایکٹنگ دیکھ کر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایکٹنگ کر رہا ہے جس طرح وہ سلطان رائی کی طرح چیخ رہا ہوتا ہے اور شوڈ ڈال رہا ہوتا ہے اور پیر حق خطیب صاحب جو ہیں پھر اپنا جوتا ہوتارتے ہیں اس کو سنگھاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ تمام علیاء کرام سے پیروں فقیروں سے ناؤزباللہ ناؤزباللہ پیر حق خطیب کے جوتے میں زیادہ شفائے تو یہ ایک نمبر کا جھوٹا فرادیا یہ پاکستان کا پربو ہے اس لوگوں کو بہکایا ہوا ہے لوگوں کو یہ لنگر کھلاتا ہے ان کی افطارییں کرواتا ہے اور ان سے یہ پیسے لیتا ہے اور اس کا بھی اپنا دندہ ہے پیر صاحب اپنی تصویریں بیچتے ہیں اپنی تصویریں بیچتا ہے اپنے جائے نمازیں پورا اس نے بزنس سمالا ہوا ہے اور اسی کے تھوڑے اربوں روپے کی جہداد کا مالک ہے اور یہ اب اتنا طاقتور مافیا بن چکا ہے کہ بڑے بڑے افسران جو ہیں اس کے ساتھ آ کر ملتے ہیں اس کے مرید بنے ہوئے ہیں یہ ان کو پیسے کھلاتا ہے اسی بناب پر تو اقرار الحسن کا جو داخلہ ہے وہ تحصیل کلر سہیدہ میں بند کیا جاتا ہے انتظامیہ اقرار الحسن کو اس کے اڈے پر نہیں جانے دیتی تو یہ ہے اس شخص کی طاقت ہم بھی اقرار الحسن کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہوئے تب تک چھپنے بیٹھیں گے جب تک اس فرادیوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا اور یہ ایک نمبر کا فراد ہے یہ اسلام کو نقصان پنچا رہا ہے یہ علیاء کرام کو نقصان پنچا رہا ہے یہ خانگاؤں کو نقصان پنچا رہا ہے صرف اپنے مکر کی وجہ سے اور اس کی ڈٹھائی اور بشربی دیکھیں اس کو پتا ہے کہ میں کرتب کر رہا ہوں اور پھر بھی یہ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتا ہے اپنی پپلسٹی کرتا ہے اس کا خیال تھا کہ مجھے کوئی چیلنج نہیں کرے گا پاکستانی بے وقوف ہیں میرے بے کعوے میں آتے رہیں گے لیکن اس کو پتا نہیں ہے کہ اگر فراؤن ہوتا ہے تو ایک نائک موسیٰ ضرور پیدا ہوتا ہے تو اقرار علیہ السلام صاحب آپ کی جرت آپ کی بہادری کو میں سرگودہ سے سلام بیش کرتا ہوں اور آپ ہمارے سرگودہ شہر میں آئے ہم آپ کے ساتھ پورا تامن کریں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے ریلی نکالیں گے اس حق خطیب اور شف شف والی سرکار کو بے نقاب کرنے میں آپ کے بازو بنیں گے اور آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے گا اور کوئی بندہ عجر آپ کو نہیں دے سکتا تو پیر حق خطیب پاکستان کا پربو تمہارے دن گنے چاہ چکے ہیں تم رونگ نمبر ہو پیر حق خطیب تم اناڑی ہو تمہیں کچھ بھی نہیں پتا تم ایک سستے اداکار ہو نہ تجھے کوئی آیت آتی ہے نہ تجھے نماز آتی ہے نہ تجھے کلمہ آتا ہے صحیح طرح سے نہ تجھے علیاء کرام کا نام لینا آتا ہے جس طرح فلم پربو کو خط ملتے تھے اسی طرح اب پاکستانی پربو اور شف شک باری سرکار کے خلاف سوشل میڈیا پر جو مہم چلی ہوئی ہے انشاءاللہ اس میں اضافہ ہوگا اور ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اقرار و رزن صاحب آپ کے لیے بہت زیادہ دعائیں آپ کی لمبی زندگی کے لیے دعائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے دوستو آپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اجازہ دیجئے اللہ حافظ